رائزنگ پاکستان اس لیے کہ آج میرے دو بڑے ہی فیورٹ قسم کے لوگ آرے ہیں رائزنگ پاکستان ایک تو ہیں عمران عزیز میاں جو کہ قوال ہیں بڑے مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں اور قوالی بھی بڑی زبدست کرتے ہیں اپنے والد کی عزیز میاں قوال کی جو روایت ہے قوالی کے انداز کی بلکل جدہ اور منفرد اس کے امین ہے اور آج آئیں گے ان سے گپے بھی لگائیں گے ہم سوہل قریشی بھی ہم کے ساتھ ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل آرٹسٹ کے ٹور مینجر بھی ہیں پروموٹر بھی ہیں یہ کیا خاص چوبہ ہے اس پہ بھی ہم تفصیل سے آج بات کریں گے تو قوالی کے فن سے جڑے ہوئے اور اس کا شوق رکھنے والے ناظرین ذرا ریڈی ہو جائیں کچھ آپ کو عزیز میاں قوال کے پاکستان ٹیلیویزن کی جو ہماری آرکائیوز ہیں ان سے کچھ مانٹاج بھی دکھائیں گے تو بڑا مزدار سینہ ہے آج رائزنگ پاکستان کا ایک اور میری فیوریٹ مینہ تارک آ رہی ہیں جن کے آنے سے میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں لیکن آپ مینہ کا سیکمنٹ بہت پاپلر ہے انٹریپرنیوشپ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک ڈسکلیمر میں ضرور آج پرگرام کے آغاز میں چلانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے ساتھیو کہ آج مینہ بات کر رہی ہیں سوالوں کے جواب بھی دو تین دہی دیں گی لیکن مینلی ہم بات کریں گے پارٹنرشپ بھی کاروباری شراکت کیا ہوتی ہے بہت بڑے بڑے کاروبار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فلرش کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے بہت اچھی پارٹنرشپ ہوتی ہیں دو یا تین یا ایسے زیادہ لوگ پارٹنرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی کچھ بھی ہو جائے پارٹنرشپ مجھ سے نہیں ہوتی میں بس اپنی سولو فلائٹ پہ بھلیف کرتا ہوں اچھا بھئی یہ ساری کیا کہانی ہے ایک اچھی پارٹنرشپ کے کیا ڈوز ان ڈونٹس ہیں یہ ہم جانیں گے آج مینہ تارک سے اس کے علاوہ رابیل تو ہوں گی ہوں گی اور آپ کے لیے لے کر آئیں گی تین اچھی اچھی خبریں کچھ آپ کے پیغامات کچھ آپ کی بھیجی گئی تصاویر اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ہو اور پیارے پیارے بچوں کو ہم پیارا پیارا کیری این لو نہ دکھائیں تو کیری این لو بھی ہے اور اس سے پہلے تو اسی کنگل کی ملین ڈالر ایپ وائز بھی یہ ہے آج کا رائزنگ پاکستان جو کہ میں اور میری ٹیم آپ کے لیے سجا کر لائیں ہیں چل کر لیں گے ایک چھوڑا سا بریک وقت ہے رائزنگ پاکستان میں پیارے بچوں کے لیے پیاری سی توسیق انکل کی ملین ڈالر ایڈوائز کا اور آج کی ایڈوائز یہ ہے کہ چاہے آپ کتاب پڑھ رہے ہوں چاہے آپ موبائل فون یوز کر رہے ہوں یا کوئی ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوں آپ نے لیٹ کر ویسے تو ہم بچپن میں ایسے رضائی میں گھس کے لیٹ کے کتاب پڑھا کرتے تھے لیکن اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے یوں کر کے پڑھنا یا اپنی سکرین کو بہت قریب رکھنا یا لیٹ کا ٹیلی فون کو یا لیپ ٹاپ کو یا آئی پیڈ کو یوز کرنا in the longer run آپ کی آنکھوں کے لیے اور آپ کی برین سیلز کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کو فاصلی سے دیکھنا چاہیے ورنہ ابھی احساس نہیں ہو رہا لیکن جواب توسیق انکل کی عمر میں پہنچیں گے بچوں تو پھر اینک لگ جائے گی پھر آنکھوں میں درد بھی ہوا کرے گا اس لیے ابھی سے سیدھا بیٹھ کر اگر بستر میں بھی بیٹھنا ہے تو بیٹھ کر تکیہ پیچھے لگا کر اور بیٹھ کر آپ نے کتاب پڑھنی ہے بیٹھ کر آپ نے ٹیلی فون یا کوئی بھی ڈیجیٹل گیجٹ یوز کرنی ہے تو لیٹ کر نہیں کرنی اب یہ مجھے بتائیں سچ سچ کے کس کس کی یہ عادت تھی یہ جواب توسیق انکل کے کہنے پر سب کو نظر آ رہا ہے کہ اوہ واقعی میں بھی یہ کرتا ہوں یہ میں بھی یہ کرتی ہوں آج سے بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے جناب